کبھی ریالائز کرجئے کہ آپ اپسیشن کی دیوئی چسپیس کو گیری نظر سے دیکھتے ہیں اس پر جلدی فیصلہ ہو جائے کسی بھی اس کے علاوہ بھی تو بہت اچھا ہوگا ایک محول اچھا کریئٹ ہوگا جب اپسیشن نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے اور سونی طور پر ہوتی بھی انہی کی ہے تو بڑے بڑے آوازیں اٹھیں ایسی سی آوازیں اٹھیں لوگ میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا تو میں پلائیم گیم پر یقینی رکھتا لیکن جس کو کریڈٹ دینا چاہیے اس سے گریز بھی نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمن پی ایسی کا بننا اپسیشن سے ایک فول کریڈٹ کو اس ٹو بلاول بچو ذرداری اگر بلاول بچو ذرداری ساں اس کو یس کر دیتے اور وہ خود چیئرمن بان جاتے تو میرا خیالے شاید سیٹویشن یہ نہ ہوتی آج جس انداز سے اپسیشن نے یونٹی کا مزارہ کیا ہے اور اس یونٹی کے کو آگے لانے کے لیے اس کو پائنٹ کرنے کے لیے اچھا بانڈ بنانے کے لیے آئی تنگ لیٹس اپریشیٹ دی رول آف بلاول بچو ذرداری اور وہ کھڑے ہوئے اور اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ حکومت کو جھکنا پڑا جھکنے سمراضیہ کو انہیں ییس کرنا پڑا تو اللہ کرے کہ آگے بھی کوئی چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنتے ہیں بہت سے قانون ہیں جن میں آپ کہتے ہیں کہ چینجز آؤ آج میں تبارہ آپ سے کر رہا ہوں پاکستان کی اکانومی کمک بہت کرتا دیکھ رہا ہوں اور میں نے بہت سے آرٹیکلز اس پر دکھئے ہیں سرچ کے ساتھ دکھے ہیں آج میں حکومت کو صرف یہ کروں گا فور بارڈ سے ایک وینز میلا کا مادل پڑے ان کی کرنسی نیچے جانے شروع انہیں پروانے کی یہ ہمارے پاس دیل ہے ہماری تو اچھی اکانومی ہمارا گروہ دریٹ بڑا اچھا ہے ہماری جی ڈی بی بہت اچھی ہے کیا ہوا آج وہاں پہ اتنی بری حالت ہے کہ لوٹ بائیکریٹ کر لے گی اس وقت پوری بائیکریٹشن ہو رہی ہے وہاں سے پر گوڑ سیکھ پاکستانیوں کو اس نیچے نال آئیں کہ پاکستان میں آپ بری بار کے نوٹ لے کے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ کھانا نہ سہی طرح سکھا سکیں لہذا میری ان سے ریکویسٹ ہوگی سارے کام چھوڑ کر اکانومی کی طرف تو جو دو کیونکہ کل کی جو سٹیکمنٹ گورنر سٹیک پینک کی ہے میں اس کے بڑا افسوس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں اور میں بڑے دکھ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی جیوانمی کی انہوں جو ایک تصویر کھینچی ہے کہ یہ کرنسی اور نیچے جائے گی اور ہر ایک کو پتہ ہے انہوں نے بھی کل کہا میں بھی کہہ رہا ہوں جو کرنسی نیچے گری ہے اس کا اثر غریب آدمی پہنے ہیں انفلیشن بڑھے گی چیزوں کی قیمتیں بڑھے گی وہ غریب آدمی جس کی دس دار ترہا بھی نہیں وہ کیا کرے گا تو کیا یہ چاہتے ہیں آپ کے غریب کو اتنا پیس دو اتنا دبا دو کہ وہ یہ گلیوں میں سامنے آجیں سڑکوں پہ سامنے آجیں لہذا میرا اس حکومت سے پاکستان کی قطر پاکستان کے آنے والی نصر میں قطر یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پنی ایکانومی کی طرف سوچو دیں اس کو پرائیٹی رکھ لیں اور یہ کلیکٹیو سوچ کے ساتھ چلیں پارلیمنٹ میں لے کے آئیں سٹڈی کریں اور بابوں میں چھوڑنی کے بجائے جو ایکانومیسٹ ہیں جو ریل ایکانومیسٹ ہیں جن کو پتا ہے کہ دنیا کی ایکانومی کیسے بھی کر رہی ہے اور دوسرا آپ نہ بھولیں کہ اس وقت جس انداز سے امریکہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے انڈیا اور افغانستان کے سارے وہ نیگٹیو جتنی بھی اگریشنز ہیں آپ سے نہیں بولنا چاہیے آج ہم پہ جس وجہ سے ہمارے ملک میں کتنا توفان آیا اسی ویسے کہہ رہے دی کہ باکستان میں ریلیجیس فیڈم نہیں ہے ہمارے ہاتھ تو ریلیجیس فیڈم ہے جو آپ نے جنگ کرائی فاتہ میں کس بیسے بھی کی آپ نے ہمارا کی کوشن یوزی ریلیجیس ایلیمٹس کو کیا ان کو استعمالی آپ لوگوں نے کیا پیسے آپ نے دیئے ہائر آپ نے کیا الکایدہ کاؤن لے کے آیا جس سارے کا سارا تب خود کرتے ہو مستر ڈانلڈ ٹرم اور پھر ہمارا نام لگاتے ہو دوی جو ٹھنک ویسے ٹھوپیڈ بڈ آئی ٹھنک ڈانٹ ٹھوپیڈ ویسے ٹھوپیڈ ویسے ٹھوپیڈ ویسے ٹھوپیڈ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یو امریکہ یو پریزید ڈانلڈ ٹرم یو نوٹ لیو افغانستان اور ہر وقت آپ کوئی نہ کوئی بہانہ کریٹ کریں گے رہنے کے لیے افغانستان میں کیونکہ آپ کی جو پولڈ وار ہے چائنا کے ساتھ اس سے پیچھے نہیں آٹھ سکتے ایران کے ساتھ ایک اپنی ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی پولیسی کو تھوڑا ریوائز کرتی ہوئے پوری دنیا کو یہ واضح کر دینا چاہیے ایک لابنگ کرنی چاہیے کہ اس وقت جو امریکہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اگر انسان کھڑے ہو جائیں ملک کھڑے ہو جائیں تو وہ ہمیشہ جیتے ہیں this is the time not to bow but stand for our rights thank you